آپ کے ساتھ سب سے پہلے خبر کی بات کریں گے رائیپور سے جو بڑی خبر مل رہی ہے دکاس اپادہ کو بڑی ذمہ داری ملی ہے کانگریس کے راشتے سچے بنائے گئے ہیں دکاس اپادہ ہے آسم کے پروبھاری سچے بنائے گئے ہیں دکاس اور رائیپور پشن کے دھائے ہیں دکاس کانگریس کے بہترین یوہ نیتاؤں میں سے ان کی گنتی ہوتی ہے اور اسی پر زیادہ جانکاری کے ساتھ اس ورہ سے نتا روپیش گفتہ فون لائن پر رو گئے ہیں روپیش ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے دکاس کو ایسے میں پارٹی نے کیا ان کی خاصیتیں دیکھیں جو انہیں اس پر کے لیے چنا گیا دیکھئے رائیپور جب سے دکاس اپادہ آئے ہیں ایسا کوئی روز نہیں ہے جس روز وہ تکپریہ نہ رہے ہو چاہے بچ میں پارٹی رہی ہو تبھی وہ لگاتا پردرشن کرتے رہے ہیں اور پردرشن کا یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے کی بڑے سر پردرشن کرتے تھے ستھانی اثر پر جو پردرشن ہو سکتا ہے راجیسی گروپ سے بہت سکری ہیں صوبہ ماننگ وارک کرتے ہوئے رات کو پھر پھر بھی لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے لگاتے ہیں فول ٹائمر راجنیتہ جو پانگریس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وکاس اکاس ہے ان میں سے ایک ہے سبتہ میں آنے کے بعد بھی لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں جن سمسیاں کو سنتے ہیں علیکاریوں کو پھٹکار لگاتے ہیں کیونکہ سنسدی اور سچیو ہے لہٰذا وہ سبھی جگہ جاتے رہتے ہیں دیبارٹمنٹ سے ریلیٹڈ لوگی سمسیاں ہوتی ہیں چڑک نہیں خراب ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں بیلڈنگ کہیں خراب ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہ ان کا ورکنگ پیٹرن ہے اور یہ پیٹرن اس تمہیں کی درکار ہے اس تمہیں کی ضرورت ہے لہذا بکاس اکس اکردیاگو کونگرس پارٹی بڑی سمداری بھی ہے اسمکہ پرمہار بنایا ہے اس اسمکہ جہاں پہ کچھ مہینے کے بعد چناؤ ہے اس اسمکہ جو کونگرس کے پاس قریب 15 سال تک رہا ہے اب وہاں پہ بھارتی جنت پارٹی کی سرکار ہے اور کونگرس پھر سے اسے حاصل کرنا چاہتی ہے نوت ایسٹ میں سب سے بڑا اسٹریٹ ہے نہازہ بکاس اپاد ہے کہ جو اورجہ ہے جو کی خشمتہ ہے اس کا استعمال پارٹی کرنا چاہتی ہے لیکن ایک بات بہت مہت سپن ہے کل اس بات کو لے کر کے کافی چرچہ ہو رہی تھی کہ جو جو راجعے کے لیڈر مکھے منتری پر کے دعوے دار مانے جاتے رہے ہیں حالانکہ اس میں کلیر نہیں تھا ان لوگوں کو ڈلی بلائے جائے گا ایسی چرچہ تھی تو ہم امید کر رہے تھے کہ چھتیس گڑ سے بھی کچھ لوگ راشتری اس طرح پر مہا سچیو بنایا جائیں گے اب وکارس پارٹی ہے کہ جب سچیو بنایا گیا ہے تو کیا کسی کو چھتیس گڑ کے پوٹے سے مہا سچیو بھی بنایا جائے گا یہ ایک سوال ہے اور دوسری چیز کہ وکارس پارٹی ہے نے ایک بکڑ سے چھتیس گڑ کے اور کاؤنٹرے ایک نیتاؤں کے سامنے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جو ان کی پکڑ ہے وہ سیدھے دلی ٹک ہے اور وہ آج بھی برقرار ہے کیونکہ 2013 کا مجھے باقیہ آیا راتا ہے جب رحمہ دوبے کے نام کی چرچہ تھی اور وکارس پارٹی ہے سیدھے اوپر سے ٹکٹ اپنے لیے رائیپور پرشن سے لے کر کے آ گئے تھے اس سامنے پر چھناو ہا جائے لیکن لوگوں کا دل جت گئے اور لگا چار پانچ سال کی مہنہ کی بات جو ڈی جی پی سرکار دیکھ کر داور منتری تھے ان کو بھول چڑھا دی 2018 کی چلی بہت شکریہ تمام جانچاری کی روپیش